پاکستان کے پورو پی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیف عمران خان ڈسپریٹ ہو گئے ہیں یعنی سام دام دنڈ بھیت کسی بھی طرح سے دوبارہ پردھان منطری پاکستان کے بننا چاہتے ہیں لیکن کیا اتنا آسان ہے نمستے میراشد عمران خان ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دی گئے ہیں پانچ دن پہلے تانگوں میں دو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈسچارج کر دی گئے ہیں لاہور چلے گئے ہیں عمران خان اور لاہور میں کسی اگیاد جگہ پر ہیں اگیاد جگہ یعنی کسی سیکرٹ پلیس پر عمران خان ہے عمران خان وہاں سے سٹرٹیجی بنا رہے ہیں شاباز شریف کو کوس رہے ہیں اور آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کی اگلے قدم پر نظر بنایا ہوئے ہیں آئی ایس آئی سے جڑے ہوئے ایک میجر جنرل جن کا نام ہے ناصر ان پر نظر ہے عمران خان کی کہتے ہی ہیں کہ ان کے خلاف اف آئی آر دج ہونی چاہیے جو پاکستان کے پنجاب راند کے سی ایم ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے پرویز الہی ان کا نام ہے بعد میں کسی طرح سے پرویز الہی تیار ہوئے تو پنجاب کے جو آئی جی ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولس ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی فوجی کے خلاف میں اف آئی آر دج نہیں کروں گا استیفہ دے دیا لیکن اب فیصلہ باد لاہور کراچی اسلام آباد سندھ پنجاب ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کے جو نیتا اور کار کرتا ہیں سڑک پر اتر آئے ہیں عمران خان نے اب آزادی مارچ کی ذمہ داری سوپی ہوئی اگلے کچھ دنوں تک شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں لیکن عمران کنفیوز ہے پی ٹی آئی بھی کنفیوز ہے عمران نے کہا کہ آٹھ تاریخ یعنی آج کے دن سے آزادی مارچ پھر سے شروع ہو جائے گا گجرا والا سے جہاں پر گولی لگی تھی عمران خان کو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نہیں دس تاریخ سے شروع ہوگا اسد ہیں جو پی ٹی آئی کے پروکتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نو تاریخ سے شروع ہوگا مطلب عمران خان کی خود کی پارٹی میں بھی کنفیوزن ہے لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اس پر پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہیں عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوگا آزادی مارچ یعنی حقیقی مارچ میں کیا کہیں پر عمران خان روکے جائیں گے شہباز شریف لاچار ہیں شہباز شریف ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اپنے بڑے بھائی یعنی نواز شریف کے لنڈن سے بیٹھے ہوئے انسٹرکشنز دے رہے ہیں نواز شریف اور نواز شریف کے انسٹرکشن کے حساب سے ہی آگے کا کام کر رہے ہیں فیلحال ابھی کے لیے شہباز شہباز ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہیں مریم کے بلاول بھٹو کے اپنی سرکار کے کئی منتریوں کے فوج کے آئیس آئی کے رینجرز کے یعنی پاکستان میں سرکار لاچار ہے جمہوریت بیزار ہے اور جب جمہوریت یعنی لوگتنطر لاچار ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایسے میں پاکستان میں ریڈیکلز یعنی کٹرپنتی اپنا مو اٹھانے لگتے ہیں اپنا سر اٹھانے لگتے ہیں اور یہی ایک خطرہ ہے جو پاکستان کو آج کی تاریخ میں ستا رہا ہے اور یہ بھارت کے لیے بھی ماتھے پر شکن دینے والی بات ہے پاکستان سے ہر ایک اپ ڈیٹ میں انڈیا نیو ڈیشٹل پر آگے آپ کو پہنچاتا رہوں گا